اتا اللہ خان عیسیٰ خیلوی اور مستنصر حسین تارڈ کی پی ٹی وی کے کسی پروگرام میں ہلکی پھلکی نوک چھونک جاری تھی تارڈ صاحب نے سوال کیا کہ کیا یہ جو آپ کے گانوں میں عذیت ہے یعنی سنگلوں سے مارنے والی بات اور یہ جو ہجر اور فراق ہے یہ کوئی اپنے آپ تو نہیں ہو جاتا بس یہ بتائیں کہ یہ کس کا ہجر اور فراق ہے اتا اللہ خان عیسیٰ خیلوی بولے کہ آپ کی اس بات سے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ناظرین آج یہ واقعہ انہی کی زبانی آپ سمات فرمائیے کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصہ اسلام آباد میں بھی رہا ہوں وہاں پی ٹی وی کے کسی پروگرام میں میرا یہی گانا ریکارڈ ہوا کہ بالو بطیاں وے ماہی میکو مارو سنگلانال ریکارڈنگ ٹی وی پہ چلائی گئی تو ایک دن رات دو بجے مجھے فون آیا اور دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز تھی میں ان دنوں سنگل بھی تھا اس لیے تھوڑا الرٹ ہو گیا خاتون کہنے لگی کہ میں نے آپ کا گانا سنا مگر ایک شیر کی مجھے سمجھ نہیں آئی اگر آپ سمجھا دیتے تو کہنے لگے کہ میں نے کہا خاتون رات کے دو بج رہی ہیں پھر بھی آپ بتائیں کوشش کروں گا کہ میں سمجھا سکوں خاتون بولی کہ اس شیر کا مطلب بتائیں میں اتھاں تے ڈھولا وانتے میں صفاں ڈھولے دی بانتے میں اتھے تے ڈھول میرا مانتے میں اتھے تے ڈھول میرا مانتے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اصل میں ڈھول ماہیے کا پہلا مصرہ بے مانی سا ہوتا ہے صرف کافیہ ردیف ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا مصرہ بڑا جاندار ہوتا ہے جیسا کہ اس شیر میں ہے ویسے وہاں ہمارے علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بارحال شیر کا مطلب یہ ہے کہ میں کہیں اور ہوں اور میرا محبوب کہیں اور ہے میرا جی بڑی شدت سے چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے بازو پر سر رکھ کر سو جاؤں وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں کہ خاتون بڑے تحمل سے میری بات سنتی رہی جب میں خاموش ہوا تو خاتون فل فور گویا ہوئی شکل دیکھی اپنی اور کھٹاک سے فون بند کر دیا